ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹس اپ ڈیٹ کے ساتھ میں بات کہیں گو نیتہ ہجار کو لے کر چین سوچی کو لے کر بیادی کافی جاتا پہیسان ہے ایسے میں دوستو ادھکائی کو کیا کرنا ہے کب تک جاری ہو سکتے جو ابھی تک جانکاری ملی ہے اس کے آدھر پر آپ سوچی کو بتایا جائے گا وہیں اگر بات کہیں یہ نوٹس اگر پچیتر جلوں میں لاغو ہوگا تو کم گوڑاں گوالوں کو فائدہ ہونا لگ بگتا ہے اور ساتھ میں اس بھرتی سے پندے ہج چینلتوں کا باہر ہونا بھی تا ہے کیا کیا ہو سکتا ہے اس چیز کو لے کر بات کریں بہت سارے آپ کے ڈاؤٹ بھی اس چیز کو لے کر وہی میں اسی ویڈیو کے اندر کیلئے کر دوں گا دوسری کاؤنسلنگ میں کس کس کو موقع مل سکتا ہے کچھ لوگ دوستو اس چیز کو لے کر لگاتا ہے کمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں دوستو اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکرز کریں گے تو ویڈیو کو لائکن شکر کرنا بلکل نہ بھولیں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبا لیں جسے کہ آپ سی کو لیٹس ویڈیوز کو نوٹفیکیشن ملتے ہیں سب سے پہلے چین سوچی کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ سبھی کو بتا ہے اقوام کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ آج رات کو یافی دوستو کل صبح تک آپ کو دیکھنے کے لئے مل سکتی ہے ایسے میں بہت سارے عبیاتی کے مند میں سوال یہ بھی ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کل کی سنوائی کا انتظار کیا جا رہا ہے لیکن ابھی تک ایسی کوئی افیشل جان دیکھنے کے لئے نہیں مل رہی ہے اور جب تک نہیں ہوگی تب تک دیکھنے چینل دوستو آپ کو ایسا کچھ نہیں بتائے گا لیکن دوستو ادھکائیوں سے بہتا ہوئی ہے اس اندر میں دوستو جانکائی لینے کی کوشش کی گئی تو ان کا کہنا ہے کہ لگ بلگ ساری چیزیں تیار ہیں ابھی جو انترین روپ اس کو دیا جارہا ہے تھوڑا سا سمیں لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے آج شام تک آپ کو دیکھنے کے جیسا کہ ساسنا عادیس کے اندر لکھا ہوا تھا اسی کے آزار پر دوستو آ ہی آپ کو جو تیاری کی جاری ہے کہ آنے والے سمیں کے اندر آپ کو جو لسٹے وہ جاری کر دی جائے گی آج دے رات تک بھی جاری ہو سکتی دس بجے کے آج پاس بھی آپ کو جو لسٹے وہ دیکھنے کے مل جائے گی ایسی سوچنے دوستو لگاتا ہے ادھکائیوں سے دیکھنے کے لئے مل رہی ہے حالانکہ آج سنڈے ہے لیکن دوستو کوشش سے جاری ہیں کہیں نہیں کہ اگر دوستو کاریال ہے کھلا ہوتا تو آپ کو اور بھی سوچنے پرویڈ کر دی جاتی ہیں لیکن اس اندر دوستو جانکاری ملی ادھکائیوں کے مادیم سے لگاتا ہے بیادی دوستو کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے فون کے مادیم سے بھی اس ساتھ میں کہینے کی دوستو جلگاتا ہے جو جانے کی کوشش سے کی گئی ہیں ان کے مادیم سے بھی خبر دیکھنے کے لئے مل دی ہے کہ کوشش سے آج ہی دیکھنے کے ملے گی تو ایسی میں آپ سے ہی پیشن سکیں جو بھی چیزیں ہوں گی دوستو آپ سے ہی کو یہاں پر اس پرس طور پر بتائی جائیں گی لیکن جو سوچنا مل دی ہے وہ یہی ہے کہ کہ آج کوشش ہے آپ کو جانے کر دی جائے گی اگر کوئی ٹیکنیکل ایسی ہے یا پھر دوستو کوئی تیائی نہیں ہو پاتی ہے تو دوستو آپ کو کل تک کا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے تو مجھے امبید ہے کہ چین سوچی کو لے کے آپ کے سائے ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے باقی اگر دوستو باقی جو بھی اپ ڈیٹنے کی سب سے پہلے آپ سی کو آلین ایٹر فرسٹری چینل کے مادیم سے مل جائے گی میڈیا ایسی کے مادیم سے بھی دوستو ایس دیکھنے کے لئے مل رہا ہے کہ آج رات تک یا کل صبح تک دوستو اپلوڈ ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کے اندر 79000 ربیاتیوں کے لسٹ ہوگی جو کہ کافی بڑی فائل بھی دیکھنے کے لئے ملے گی اس کو اپلوڈ کرنے میں بھی سمجھ لگے گا تو آج رات کو لسٹ آنے کی کافی جاتا سمبار باقی دوستو اگر کوئی ٹیکنیکل ایرر آتا ہے یا کوئی دکت ہے دیکھنے کے لئے ملتی ہے تو صبح تک آئے گا تو ایسے میں آپ سے ہی پریشان مت ہوئی ہے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ لسٹ دوستو آج بھی آپ کو دیکھنے کے مل جائے گی آج شام تک آپ سبھی انتجار کر رہے ہیں وہی اگر دوستو میں آپ کو لنک بھی دیا ہو اس لنک پر آپ جاگے کہ چیک کر لیجئے آپ کو کافی کچھ دیکھنے کے لئے مل جائے گا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا جیسی دوستو آئے گی اس کے بعد میں بھی آپ سبھی کو ساری جانکہ ہی پروائیڈ کر دوں گا اسی بج ایسے دوستو آج جات تک آپ کو یہاں بتایا جاتا ہے اور کل صبح تک دوستو آپ کو بتایا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر نمبر اپ کے انڈیٹ کافی جاتا ہے جس کے بارے پہلے ہی میں آپ کو کئی بارے کیلئے کر چکا ہوں انہتہ ہزار کی لسٹ تیار کی جاری ہے تو آپ سبھی تھوڑا پیشن سکیں فیلال دوستو اس ویڈیو کے مادنوں سے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو میریٹ لسٹ ابھی آنے کی سمبابلہ کافی جاتا ہے وہیں دوسری تکار ہم بات کریں دوستو آپ سبھی کے سامنے اس نوٹس کے بارے میں جو کہ دوستو نوٹس اگر پچیتر جلوں میں لاغو ہوتا ہے اب کئی نگی کنفیشن تو ہے کہ پچیتر جلوں میں لاغو ہوگا کہ نیوہ کل رات کو میں نے نوٹیفیکیشن آپ کو دکھایا تھا لیکن اگر یہ لاغو ہو جائے گا تو کم کٹانگ والوں کو بڑا وینیفیٹ دیکھنے کی ملے گا لیکن اگر یہاں پہ آیا تو ہنڈیڈ پرسنٹ امید ہیں کہ سبھی پچیتر جلوں کے اندر بھی لاغو ہوگا کیونکہ آپ کو بتائیں کہ دوستو جو سہچک افلیک لیے جائیں گے اس کی کوئی نے کوئی تو ڈیٹ آپ کو دیکھنے کے ملے گی اور وہی ڈیٹ دوستو یہاں پہ بتائی بھی جا رہی ہے میں بات کروں دوستو اس نوٹیفیکیشن کو لے کا جو کہ گرگپر کا جاتا ہے اس کے اندر صاف صاف نردیس دیئے گا ہے کہ آپ کے پاس جو بھی سہچک دستاویج ہوں گے اس کے اندر چینٹ ہوئے ہیں تو اس کے اندر کیا دیکھنے کے ملے گا تو اس پر سرکار کچھ ڈیسیزن آپ کو بتائے گی اس کے بارے میں اس نوٹیفیکیشن اندر کچھ بھی نہیں بتایا کیا ہے حالانکہ کچھ لوگوں کا ایسا بھی کہنا ہے کہ جو نو سی لیا جاتا ہے وہ جب چینٹ ہو جاتے ہیں تب لیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ دوستو نوٹیفیکیشن کے ساپ ساپ لکھا ہوا ہے آپ اگر آئیں گے تو دوستو آپ کو ارجنل جہاں پہ لگانے ہوں گے وہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لئے مل جائے گا اب نو سی کو لے کر دوستو گرگپر کا آپ کو یہ دیکھنے کے مل رہا ہے ادھر سب کا دوستو جب ڈیٹیل نوٹیفیکیشن آ جائے گا کیونکہ آپ کو پتا ہے سب ہی کا ابھی تک جو ڈیٹیل نوٹیفیکیشن ہے وہ دیکھنے کے لئے نہیں ملا ہے جیسے دوستو دیئے دیئے گئے کہ آپ کو دیکھنے کے ملیں گے میں اپنے ٹیلی گام پر شیئر کرتا رہوں گا لیکن اس سے اتنا سو ساپ ہو جاتا ہے اگر دوستو بیس بایا دوزہ اٹھائے کا ناپتی مانگا جائے گا مطلب این او سی لیا جاتا ہے پورپ میں چیند جائے وہ اڈیٹیل یا پانسو کے چیند ہوتے ہیں یا کسی ادھر ویکنسی کے اندر چیند ہوئے ہیں تو ایسے میں دوستو ان کے پاس بیس بایا دوزہ اٹھائے کا این او سی تو نہیں ہوگا لیکن یہاں پہ دوستو دو تین چیزیں میں آپ کو اور کیلئے کرنا چاہوں گا جو سچا میت بھگ رہا ہے ان کو لے کر دوستو جو این او سی وہ پوائیڈ کیا جارہا ہے ایسے میں دوستو این او سی اگر سچا میتوں کی بات کی جائے گی تو ان کو اس کے اندر دیا جارہا ہے کیونکہ آپ کو بتا ہے وہ اس بھرتی کے اندر لائے گئے تھے لیکن ارسٹ یا پانسو والوں کو بھی این او سی دیا جارہا ہے ایسی بھی کئی جگہوں سوچنا مل رہی حالانکہ اوثنٹک ہے کی نہیں ہے اس کے بارے میں ابھی تک مجھے ہنڈڈ برشن نہیں ہے لیکن اگر ایسے میں ان کو این او سی دیا جارہا ہے تو کیوں دیا جارہا ہے کس طریقے سے دیا جارہا ہے کیونکہ شاعرس نہ آج ہے اس کے اندر ایسی چیزیں دیکھنے کے لئے مل دیئے ہیں تو فیلال دوستو آپ سے بھی انتظار کے لئے پورے پچھتر جلوں کی لسٹ آنے کا لیکن این او سی جو مانگا گیا ہے اس سے بڑا بینیفٹ دیکھنے کے مل سکتا ہے ان سبھی چینیتوں کے لئے جو کہ دوستو جن کے پاس پہلے سے نوک دیا ہیں لیکن کہیں نہیں کہ دوستو اپنے ہوم ڈسٹرک کے لالچ کے اندر وہ انہتر ہزائی کے اندر سیٹ کو خواب گئے کے اڈسٹر یا پانسے وہ خالی چھوڑ گئے کے آنا چاہتے ہیں اب ایسے میں سرکار کی طرف سے سبھی کے لئے لاغو کیا جائے گا یا نہیں اس ٹیز کا سوال لگاتا ہے بہت ہی کل بھی مجھ سے پوچھے تھے اگر ایک ڈسٹرک کا دیکھنے کے لئے ملا ہے تو دوستو اگر ہم بات کرتے لفافوں کو لے کر تو یہاں پہ آپ کو شنشدن دیکھنے کے لئے مل سکتے ہیں تو اس کے اندر جو نوزی مانگا گیا ہے دوستو وہ بیس باہر دوزا اٹھا رہا ہے اسی کے بعد کا دوستو اگر کوئی ہے تو ویلیڈ ہوگا کی نہیں ہوگا اس کو لے کر سرکار کی طرف سے کوئی کنفرمیشن نہیں ہے وہیں اگر بات کریں جو دوزا اونیس کے اندر چیند ہوئے ہیں ان کو لے کر دوستو کہینے کی سنشے بنا ہوا ہے وہ اس کے اندر ہیں کہ نہیں ہے اس بات کو لے کر کوئی کنفرمیشن میری طرف سے تو نہیں ہو سکتے کیونکہ اس کا ریزن بھی آپ سبھی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سرکار کی جو تیاری ہیں تھی فروری میں تیاری دوستو کی گئی تھی نکتی دینے کی لیکن فروری دوزا بیس کی بھی نکل گی اور آپ سبھی دوستو کہیں اور چیند ہو گئے ہیں تو ایسے میں آپ کو یہاں انتجار کرنا پڑے گا جب تک سرکار کی طرف سے کوئی ہنڈڈ پرسن نوٹیفکیشن دیکھنے کو نہیں مل جاتا ہے لیکن اس نوٹیفکیشن کے اقورڈنگ تو یہی ہے کہ این او سی بیس بایا دوزا اٹھائے کا آپ کا ماننے ہوگا جو کہ دوستو این او سی کافی مہتپونڈ بھی ہے اب ایسے میں بہت سارے عبیاتی جن کے پاس نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم کاؤنسلنگ کرانے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک دکتہ دیکھنے کے لئے مل سکتی ہیں اب ایسے میں جب آپ کو دسو بیوالہ دوستو جو سبت پت لیا جائے گا اس کے اندر آپ سے پوچھ لیا جائے گا کیا آپ کے پاس سارے ڈوکومنٹ ہے یا نہیں ہے تو بعد میں آپ کے لئے دکتہوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو ایسے میں ان کے لئے سمجھ سیاں بھی ہو سکتے ہیں لیکن جو لوگ دوستو کم گھوڑانگ والے ہیں جو لگا تھا اس چیز کو لے کر اپیل کیا کرتے تھے جو پور میں چینٹ ہیں خاص کر 68500 والوں سے ان سے بار بار کہا گیا تھا کہ آپ سیم پوست پر لگے ہوئے ہیں تو آپ اس بھرتی سے کہنے کی ایک سیٹ کو چھوڑ دیجئے لیکن ایسے میں اگر ان کے پاس این او سی نہیں ہوگا تو ان کا یہاں سے لگ بگ وہاں جانا تیہ ہے اور اگر ان کے پاس این او سی ہوتا بھی ہے تو جب تک ان کو اپنا ہوم ڈسٹک نہیں مل جاتا تب تک دوستو ان کو جو کہنے کی سیٹ جو خراب کرنے کا محقہ نہیں ملے گا تو ایک اچھی قبر ہو سکتی دوستو ان سبھی کم گھوڑانگ والوں کے لیے اسی چیز کو لے کر میں ہمیسا آپ سبھی کو کہتا آ رہا ہوں کہ تھوڑا پیسن سکیے آنے والے سمیہ کے اندر بینیفٹ بھی دیکھنے کے لیے ملنے والا ہے تو یہ این او سی کا گیم میں آپ کو سمجھا چکا ہوں 75 جلوں میں لاغو ہوگا تو 100% بینیفٹ دیکھنے ملے گا لیکن اگر ایک جلے میں ملا ہے تو امید بھی ایسی ہے کہ 50 جلوں میں بھی ہوگا تو پیسن سکیں ابھی تک جو سبھی جلوں کی لسٹ ہے وہ دیکھنے کے نہیں ملی ہے دوسری تب سب سے بڑا سوال دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ ایسے کتنے ابھیہاتی ہو سکتے ہیں جن کے پاس این او سی نہیں ہوگا اگر ان کی سنکیہ دیکھی جائے تو پندہ ہزار کے آس پر ارشد یا پانسو والے ہیں دوسری کاؤنسلنگ کے اندر کن کن کو موقع مل سکتا ہے کچھ لوگوں کا ایسا بھی کہہ رہا ہے گھڑانگ کو لے کر بتا دیجئے گھڑانگ کے بارے میں بتا پانا مشکل ہے لیکن میں آپ کو ایک چیز یہاں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جتنا دوستو اگر یہاں پر گھڑانگ ستر رہتا ہے انہتر رہتا ہے جنرل والوں کا ٹھیک ہے جو فرسٹ کاؤنسلنگ کے اندر تو یہاں پر دوسروں انہتر کے اوپر جنرل والوں کی سیٹر نہیں بھری جاتی ہیں تو اس کے بعد میں کیا ہوگا دوسروں انہتر والے اگر آپ کے پاس available ہیں all list کے اندر تو انہتر والوں کو لیا جائے گا اگر انہتر والے نہیں ہوتا ہے تو دوسروں انہتر سے نیچے کچھ point میں نیچے کر کے اوپر اوپر سے بیادیوں کو اٹھا لیا جائے گا ایک لاکھ چھالیس جار میسے جیسا ہے ایک لاکھ چھتیس جار نے آویدن کیا ہے اسی کے آدھار پر آپ کو یہاں پر میرٹ کے اندر نام دیکھنے کے ملتے ہیں سیکنڈ کاؤنسلنگ کے اندر تو ایسے میں یہ بتا بانا مسکل ہے کہ جنرل والوں کی سیٹر بچیں گی معاف کیجئے انرسکت کی سیٹر بچیں گی یا پھر انرزف کی سیٹر جو بھی ہیں وہ بچیں گی کی نہیں بچیں گی یا ریزرویشن والی سیٹر بچیں گی تو فلال آپ سے بھی ان چیزوں پر تھوڑا فوکس کم کریے لیکن ہاں اتنا طے ہے کہ سیکنڈ کاؤنسلنگ ہوگی لگ بگ ایک سوہ مہینہ آپ کو لگ جائے گا سیکنڈ کاؤنسلنگ کے اندر لیکن جیسے سیٹر کھالی ہو جائیں گے تو آپ اتنا سمجھ دیجئے یہ کہیں نہیں کہ آپ کا اس کے اندر نمبر آ چکا ہے تو کم گھوڑاںگ والوں کو پرسان نہیں ہونا ہے لسٹ کا آپ سے بھی پہلے انتجار کریں لسٹ کے اندر آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا کتنا گھوڑاں گیا کتنی میریٹ گئی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دیکھنے کے ملے گا نو سی کے بارے میں کاؤنسلنگ کے سامنے پر کتنے لوگ باہر ہوتے ہیں کتنے لوگ اندر جاتے ہیں کیونکہ بیس باہر دوچہ اٹھارے بیٹی سی اپیرنگ والے بیک والے وہ ہنڈر پرسنٹ اس بھرتی سے باہر جا چکے ہیں باقی اگر کوئی کہیں دوستو چینیت ہویا ہے ان کے لئے بھی دوستو نو سی کے بارے میں آپ سوی کو بتائی چکا ہوں باقی جو بھی جیسے ہی اپڈیٹ ہوگی آپ سوی کو ملتے جائے گی تو سیکنڈ کاؤنسلنگ میں دوستو انہی کو موقع ملے گا جہاں پر دوستو میریٹ لسٹ پہ جا گا کہ سیٹے کھالی جائیں گی اور اگر دوستو اسی میریٹ کے عبیاتی سیش بستے ہیں تو ان کو پہلے بلایا جائے گا ادھر بائیز میریٹ ڈاؤن کر کے بھی بلا لیا جائے گا تو ابھی دوستو انہیتر جائے کے اندر سیکنڈ کاؤنسلنگ میں موقع ملنا لگا کافی عبیاتی ہوتا ہے تو کتنی سیٹے کھالی جا سکتے ہیں اس کو لے کر ابھی اندازہ کرنا بالکل گلت ہوگا آنے والے سمیہ کے در جو بھی جیسے ہی اپڈیٹ ہوگی آپ سوی کو پیڈ کی جائے گی فرحال آپ سو بھی پیشن سکیں میریٹ ڈیس دوستو آج بھی جاری ہو سکتی ہے جس کو لے کر میں آپ کو سوچنا بتا دیئے باقی این او سی کو لے کر دوستو جیسی کسی ادھر جسٹری کا نوٹیفیکیشن آتا ہے سب سے پہلے آپ سی کو لائن ایڈا فرسٹری چینل کے مادیان سے مل جائے گا